دوہزار پندرہ کی بات کریں تو بولی ورڈ فلم انڈسٹری اور بولی ورڈ مادلنگ انڈسٹری میں ایک نوہ موز اداکارہ نے قدم رکھا اور کسی کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ بہت سارے اداکاروں کے جرمت میں وہ لڑکی رات و رات اپنی منفرت شناکت بنا لے گی اور ٹیلی ویڈن پر چلنے والے اشتیار اس کی شمولیت کی کامیابی کی زمانت سمجھی جائیں گے یہ دبلی پتلی اللڑ اور شوک سی لڑکی کا نام ہے دشا پٹانے پتا ہے اسی لیے میں جب جب ساسیں بھرتی ہوں تیرے دل کے گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں دشا پٹانے جس نے اپنی محنت اور قدرتی صلاحیتوں کے زور پر گلیمر کی مشکل راہوں کو اپنے لیے پھولوں کی سیج بنا لیا اور سفر کی صوفتوں کو سنگے میل بناتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی اس کی زندگی کے بارے میں میڈیا میں مختلف قسم کی خبریں لگی رہتی ہیں کبھی اس کی انگیجمنٹ کی کبھی اس کی شادی کی لیکن شاید وہ ان ادا کراؤں میں ہیں جو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں اور ایسی باتوں پر کبھی گوھر نہیں کرتی وہ کچھ نہ کچھ نیا اور ذرا پہلے سے ہٹ کر کرنے کی عادی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے بولیورڈ انڈسٹری میں قدم رکھا اور اب وہ بولیورڈ انڈسٹری کی ضرورت بن گئی ہیں دشا پٹانی ہندی اور تیلگوز بارنوں کی فلموں میں کام کر چکی ہیں دشا پٹانی تیرہ جون انیس سو بارنوے کو بریلی اتر پردیش میں پیدا ہوئی ہیں دوہزار تیرہ میں ان دور میں منقتہ ہونے والا فیمنینا کمپیٹیشن میں انہوں نے دوسری پوزیشن لی دشا پٹانی کے اگر کاریئر کا آغاز جو انہوں نے مارلنگ کے لیے کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اشتیار بنایا دوہزار پندرہ میں کیٹ بری ڈیری ملک کے لیے اور اس کے بعد اس پر کامیابی کی راہیں کھلنا شروع ہو گئیں اس کے بعد وہ پوری جگنات کی زیرہ ہدایت بننے والی فلم لوفر میں جلوہ گار ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک سنگیت ویڈیو یعنی کہ ویڈیو سانگ میں ٹیگر شرف کے ساتھ دیکھا گیا اور گانے کے بول تھے فکرے انڈیا کے مشہور کرکٹر دونی پر ایک ویڈیو فلم بنائی گئی جس کو انٹول سٹوری کے نام سے کہا گیا اور اس میں دشا پٹانی نے دونی کی بیوی کا کردار نبایا اور یہ فلم باکس آفس پر ہٹ رہی اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کن کن فلموں میں کام کیا تو دوہزار پندرہ میں فلم لوفر میں انہوں نے کام کیا دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں ایم ایس دونی انٹول سٹوری دوہزار سترہ میں کنگ فو یوگا یہ جیکی چن کی فلم ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا جو کہ تین فروری دوہزار سترہ کو سینما کے زینت بنی پھر انہوں نے دوہزار تھارہ میں ویلکم ٹو نیو یارک اس کے بعد دوہزار تھارہ کی جو ان کی موسٹ پاپولر فلم رہی وہ باگی ٹو تھی اس فلم میں وہ ٹیگر شرف کے ساتھ تھی اور اس فلم کو ساجد نادی والا نے پرڈیوس کیا جبکہ اس کے ڈریکٹر جو تھے احمد خان تھے یہ فلم موسٹ پاپولر فلم ان کی رہی اور اس فلم نے دو سو تنتالیس کروڑ کا بزنس کیا پھر اس کے بعد دوہزار تھارہ میں ہی برد فلم ریلیز ہوئی اور اس فلم کے ڈریکٹر تھے علی باز زفر اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈشا پٹانی نے کون کون سے آوارڈ حاصل کی ہیں تو ان کی فرست کچھ اس طرح ہے بگ زی انٹرٹینمنٹ آوارڈ اس میں کٹیگری تھی موسٹ انٹرٹیننگ ایکٹر فیمیل تو یہ آوارڈ انہوں نے جیتا ہے پھر اس کے بعد ہے سٹار سکرین آوارڈ یہ بھی بیسٹ فیمیل ڈیبیوٹ ہے یہ بھی انہوں نے جیتا ہے اور اس کے بعد ہے سٹار ڈسٹ آوارڈ کٹیگری وہی ہے بیسٹ ایکٹنگ دیبیوٹ فیمیل یہ بھی انہوں نے آوارڈ جیت لیا ہے اور اسی طرح ہے انٹرنیشنل فلم ایکیڈمی اوارڈز یعنی کہ آئیفہ یہ بھی انہوں نے بیسٹ فیمیل ڈیویٹ جیت لیا ہے جبکہ وہ نومینیٹ ہوئی تھی فلم آف انڈیا آن لین اوارڈ اس میں وہ نومینیٹ ہوئی تھی لیکن اس کو وہ جیت نہیں سکی دشا پٹانی کا کاریئر ابھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے بہت شارٹ پیریڈ ہے اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اندھا اچھی اچھی فلموں میں کام کریں گی اپنی ایکٹنگ سے محضوظ کریں گی کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ